موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فرشتوں کی دنیا سے چند اور باتیں آپ سے پہلے یہ بات میں نے ڈسکس کی ہے کہ حضرت میکائل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے اس پر پورا ایک درس میں آپ کو دے چکا ہوں آپ چاہیں تو اسے سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو ابن منظر نے بھی روایت کیا ہے اور جو دیگر اس کے ریفرنسز ہیں وہ اس درس میں موجود ہیں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا بات ہے میں نے میکائل کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا تو فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میکائل علیہ السلام کبھی نہیں ہسے اس روایت کو ابو الشیخ نے بھی روایت کیا ہے اس کو امام احمد نے مسند امام احمد میں بھی روایت کیا ہے پھر کتاب الزہد میں بھی امام احمد نے سے روایت کیا ہے بدایہ والنہایہ میں بھی آتی ہے پھر فتح الباری میں امام طبرانی کے حوالے سے آتی ہے پھر اسے احیاء العلوم پھر اسی طرح اور کتب حدیث جیسا کہ ابن شاہین کی اسی طرح کتاب الخائفین اسی طرح جامع السغیر فیض القدیر مجمع الزوائد کئی کتب میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے علاوہ ازید حضرت زید بن عرفات تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مسواق دینے لگے تو حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا بڑے کو دیں تو اس سے علماء کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت میکائل علیہ السلام عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں اس روایت کو حکیم ترمزی نے نوادر الاصول میں روایت کیا ہے جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ حکیم ترمزی اور امام ترمزی یہ دو الگ الگ لوگ ہیں ایک آدمی نہیں ہے زمانہ بہت قریب ہے دونوں کا لیکن یہ ہے کہ حکیم ترمزی کا زمانہ آپ سمجھ لیں کوئی گیارہ سو سال پرانا ہے اور امام ترمزی کا اس سے اور تھوڑا سا اور پرانا زمانہ ہے ہم سے اور بعید ہیں تو یہ روایت جو ہے وہ نوادر الاصول میں آتی ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں میں میرے دو وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام ہیں اور زمین والوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا پھر امام سیوتی سے در منثور میں نقل کرتے ہیں پھر کنزر عمال میں بھی یہ متواتر آئی ہے کہ ایک سے زائد دفعی ہے 36,148 حدیث نمبر 32,678 حدیث نمبر پھر جامع القبیر میں آئی ہے ایک روایت یہ بھی آتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے چار وزراء سے میری تعیید اور مدد فرمائی ہے دو آسمان والوں سے ہیں یعنی کہ جبرائیل اور میکائل اور دو زمین والوں میں سے ہیں یعنی کہ ابو بکر اور عمر تو ان دونوں احادیث سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت میکائل بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی وزیر ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث جو ہے اسے پھر مصند بزار میں پھر اسی طرح امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں حلیت الاولیاء میں آتی ہے پھر کنزر عمال میں حدیث 26,19 32,658 پھر تاریخ بغداد میں مجمع الزبائد میں در منصور میں حاویل الفتاوہ میں حلیت الاولیاء میں کئی کتب میں یا آتی ہے سے عقیلی بھی روایت کرتے ہیں بارہ انشاءاللہ تعالی میکائل علیہ السلام سے متعلق کچھ اور تفصیلات کے ساتھ پھر اگلے درس میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی